السلام علیکم ویڈیو کل ہم نے آپ کے ساتھ ٹراؤزر کٹنگ کی پراپر ڈیٹیل ویڈیو شیئر کی تھی اور آج ہم اس ٹراؤزر کی سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو کو اند تک ضرور رواج کیجئے گا اور اگر آپ نے کٹنگ والی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس کے بعد یا اس سے پہلے ہی آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے اور اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ سمجھ آئے گی سٹیچنگ کے لیے ہم نے سب سے پہلے فرنٹ اور بیک جو پارٹس ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہوا ہے اور جو کروچ ایریا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے ہم اشارہ کر رہے ہیں بلکل اسی طرح سے کروچ ایریا کے اوپر سلائی لگا لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس ایریا پہ سلائی لگا لی ہے سب سے پہلے ہم یہ سلائی لگائیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سلائی ہماری کمپلیٹ لگ چکی ہے اب اس کو سیدھا کر لیں گے اور اب یہ ہو گئی اس کی فرنٹ سائٹ یعنی کہ یہ سیدھی سائٹ پہ آئے گا سلائی والا حصہ جو ہے وہ پیچھے کو چلا گیا اور اسی طرح سے ہم جو اس کا فرنٹ پارٹ ہے یعنی کہ ٹراؤزر کا جو فرنٹ پارٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سمال ہوتا ہے اور بیک پارٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو بیک پارٹ کو نیچے بچھانے کے بعد اس پر فرنٹ پارٹ بچھا کے اب ہم انر لگ کے سلائی لگا لیں گے تو یہ سلائی بھی لگ چکی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح سے ہم نے یہ سلائی بھی لگا لی ہے اور اب ہم کیا کریں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سائٹ جو ہے وہ بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے تو اس کو دیکھ کے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کو ہم اس کنارے کے ساتھ ملا لیں گے یہ دیکھیں کنارے کے ساتھ کنارہ اس طرح سے ہم نے ملا لینا ہے بلکل کپڑے کو اکل کرتے ہوئے اور اس طرح سے دونوں سائٹس کو ہم پہلے بیلنس کر لیں گے اور اس کے بعد ان دونوں کے اوپر بھی ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ان دونوں سائٹس پہ سلائی لگا لینی ہے فرنٹ سائٹ جو ہے وہ سمال ہے بیک سائٹ سے وہ تھوڑا سا اوپر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹک کا ایریا اور اب یہ سلائی بھی ہماری لگ چکی ہے یہ دیکھیں ایک جو فرنٹ پارٹ ہے وہ سلائی ہماری تھوڑی سی تقریباً ایک انچے ہے وہ آگے کو آ رہی ہے اور یہی پینٹ ٹراؤزر کی جو ہے خوبصورتی ہوتی ہے اب ہم نیچے سے فولڈ کریں گے تو جتنا آپ نے اپنی لینٹ رکھنی ہے وہ لینٹ لینے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور ہم نے یہاں پہ جو ہے آل ریڈی مارکنگ کی ہوئی ہے تو بالکل اس نشان تک ہم اس کو فولڈ کر لیں گے اور یہاں اس کو ڈبل فولڈ اوپر سے جو کنارہ ہے اس کو بھی فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم ترپائی کر لیں گے سوئی کی مدد سے یہاں پہ باریک باریک سے ٹانکیں لگ جائیں گے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں اور یہ ترپائی ہوگی بہت ہی خوبصورت لگے گی بالکل بھی جو ہے وہ فرنٹ سے نظر نہیں آئے گی اس طرح سے یہاں پہ باریک سی ترپائی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے لاسٹک تو لاسٹک لگانے کے لیے جو ہے اب میں آپ کو پراپر مشین پہ سمجھاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اور لاسٹک جو ہے وہ ہم کتنا لیں گے تو ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ سیکھنے کو ملیں گی بس یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تو یہ ہمارا لاسٹک کے ریاں ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اپنے لاسٹک کی لینٹ 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 ہے یعنی کہ جتنا بھی آپ کے لاسٹک کی لینٹ ہو جتنا بھی آپ کا سائز ہو آپ اپنا میزر کر لیں اور یہاں میرے لاسٹک کی جو لینٹ ہے وہ ہے ٹوٹی فائیو پوائنٹ فائیو انچز ساڑھے پچیس انچ لمبائی ہے اور اس کو میں اس طرح سے سب سے پہلے کمبائن کروں گی یعنی کہ یہاں لاسٹک کو بند کر کے اس کے اوپر اچھے سے پکی والی سلائی لگا لوں گی تو یہاں پہ ہم نے سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے اس کو ہم نے دو تین بار ریورس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ ہماری کھل نہ سکے لاسٹک کو بند کرنے کے بعد اب ہم اسے لگانا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہ آپ کوئی بھی پارٹ لے سکتے ہیں چاہے فرنٹ کا لینے چاہے بیک کا اب یہاں پہ چونکے ہمارا ایک پارٹ چھوٹا ہے اور ایک بڑا ہے جو بڑا ہے نا اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں ریب وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ جس لاسٹک کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر فیبرک کو تھوڑا سا بڑھا کے رکھیں گے اور کنارے سے اس کو ہم اندر فولڈ کریں گے اور یہ جو کنارہ ہے نا اس کا بلکل کنارے پہ سلائی لگا لیں گے سٹارٹ سے جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ لاسٹک کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے کپڑے کے اوپر آنی چاہیے کپڑے کے اوپر بلکل کنارے پہ سلائی لگے گی اور یہ مشین کا جو پیر ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بھی لاسٹک ہمارا آگے تھوڑا سا آگے کو چلا جاتا ہے اور یہ فیبرک کے اوپر ہی سلائی آ رہی ہوتی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ تو بلکل اسی طرح سے ہم یہ ساری سلائی لگا لیں گے سب سے پہلے ہم یہ کنارے والی سلائی لگائیں گے یہاں سے میں آپ کو یہ سپیڈ دیز کر کے دکھا رہی ہوں برٹ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو سیٹنگ میں جو سپیڈ کو اوپشن آ رہا ہوتا ہے نا وہاں سے آپ سپیڈ سلو کر کے اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ ہم اس کو سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری یہ سلائی جو ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ لگنے والی ہے بلکل بھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی سلائی لگانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی تو اب یہاں پہ آپ چاہیں تو ٹروزر کو پہلے ہی سیدھا کر لیں اور سیدھی سائٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو اب بس اسی طرح سے ایک کارنر جو ہے اس کو ہم نے ہلکا سا نیچے کو فول کرنا ہے اور یہ سلائی لگا لینی ہے بس یہاں پہ آپ نے سلائی جو ہے وہ لگاتے ہوئے کپڑے کو سیدھا کرنا ہے یہی خیال رکھنا ہے تو چنٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ ساتھ ساتھ پیچھے کو کرتے جائیں اور آگے سے جو اپنا کپڑا ہے نا فیبرک جہاں پہ اپنے سلائی لگانی ہے اس کو آپ بلکل سمود رکھیں گے تو اس طرح سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ فنشنگ کے ساتھ یہ سلائی لگا لیں گے اور اب بلکل یہ ہم اس کے انڈ پارٹ پہ آ گئے ہیں تو یہاں سے ہم نے اس کو اس کے تھوڑا سا اوپر کر لینا سلائی کو ہم نے کنارے کے اوپر چڑھا لینا اور اب یہاں سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اچھے سے یہ سارے چنٹ ایکول کریں گے بیلنس کریں گے انہیں اور یہ دیکھیں سلائی کے ساتھ سلائی ملائیں کنارے کے ساتھ کنارہ ملائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں سائٹ سے بلکل ایکول چنٹ ہیں ہمارے اور بس اب ہم اس کے سینٹر میں سلائی لگا لیں گے لاسٹی کے سینٹر میں جو سلائی لگائی جاتی ہے تو جہاں سے بھی آپ شروع کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے مشین کا ٹانکہ جو ہے نا وہ فل کر لینا ہے بڑا کر لینا ہے اور یہاں سے آگے سے اس کو اچھے سے پریس کریں گے آگے سے پریس کرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے سے بھی اس کو تھوڑا سا پشت کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ہم ہاتھ والی مشین یوز کر رہے ہیں تو ہاتھ والی مشین سے لاسٹک اس طرح لگایا جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں پورا گائیڈ کر دیا ہے اور یہ ہے ہمارے ٹراؤزر کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے بارٹن میریا اس کو فول کر لیا اور یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی آپ چیک کریں ذرا سائٹ کی جو سلائی ہے اس کے اوپر وہ کتنی زبردست آئی ہے اور اس کا لاسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو آئی خوپ آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل پہ گرے نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے وے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے آئی دیاز کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ